اسلام علیکم فیورز آج میں نے آپ کو حلو کیمی کی ریسپی بتانی ہے سب سے پہلے تو پیاز کیا اس کو فرائی کیا لسن پیاز ادرہ پوفیس کے اندر ہم نے کیمہ ڈال دیا کیمی کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا مگر کیمی کو پہلے آپ پکانے سے پہلے پکانے سے پہلے کیمی کو اچھی طرح پانی میں دھونا ہے آپ نے واش کرنا ہے کسی ٹوپری وغیرہ جو بھی آپ کے پاس بٹن ہو پہلے تو پانی کے اندر آپ نے تھوڑا سا سرکا ڈالنا ہے اور پانی میں پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے کیمی میں اس سے جو سمیل ہوگی وہ ساف ہو جائے گی اور اچھے سے کیمہ ہو جائے گا پانی سے پھر واش کر کے سٹین کر کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور اتنی دیرہ پیاز فرائی وغیرہ کر لیں اور اس کے بعد آپ کیمی کو پھر فرائی کریں اور کیمی میں سمیل بھی نہیں آئیں گی اور آپ کا اچھا سا کیمہ فرائی ہو جائے پانی جب پھشک ہو جائے اچھے سے آئل اوپر آجے تو آپ نے اس کے اندر تب نمک میں اچھ حلدی ڈالنی ہے اور اس کے اندر آپ نے کچھ بڑی لائچی ہو تو وہ ڈال دیں اور تک کہ اچھا سا ٹیسٹ آجے اور چھوٹی لائچی ڈال دیں زیرا نمک میں اچھ گرم سالے جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اس کو اچھے سے آپ نے فرائی کر لینا کیمی کو لسن پیازی کے ثابت سے ہو گئے ہم نے میش کر کے چوب کر کے نہیں ڈالا سب کچھ ہم نے اس کو ثابت ڈالا اس کے اندر نمک مرچ میں نے ڈال دی ہے مناسب اور اس کے اندر پر ہم نے ایک ٹاماٹر کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا پھر اس کے بعد ہم نے ہری مرچے ڈال دی اور پھر اس کے بعد ہم نے ہری مرچے ڈال کے ٹاماٹر ڈال کے اس کو اچھے سے ہم نے بھولنا ہے سب کچھ مکس ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی سی بنائی کرنی ہے مسالے سب کچھ کی مات مات ترحری مرچے سب کچھ مکس ہو جائے ہنڈی بنانا تو بہت ہی آسان کام ہے اور ہر کسی کو آتی بھی نہیں ہے ہر کسی کے ہاتھ میں ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا ہر کسی کے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں آتا اور کھانا ہر کسی کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے مگر کھانے کا پکانے کا سٹائل اور ہر چیزیں وہی ہوتی ہیں مگر کھانا پکانے کا ایک جسائی کا ہوتا ہے ہاتھ میں کسی کسی کے میں ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا اور پھر ہم اس کو پریشور لگا دیں گے آدھے گھنٹی کے لیے چار کپ پانی ڈال دیا تھا میں نے تاکہ اچھی سے کیمہ گل جائے پھر دو آلو لیے چھوٹے سائز کے کار دیے تھی کیمہ کے اندر کیمہ گل چکا تھا پھر ہم نے آلو کو اس کے اندر مکس کیا اور پھر آلو جب اچھے سے گل جائیں گے پندرہ منٹ کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر دہیں ڈال دینا پھینٹ کے پھر میں نے دہیں پھینٹ کے نہیں ڈالا میرے پاس پریش کیا ہوا دہیں تھا اور مجھے یاد نہیں رہا دہیں نکالنا پھر میں نے ایسے ہی ڈال دیا دہیں اور پھر اس کے اندر پھر ہم نے مکس کر لیا مگر اچھے سے بھن گیا تھا دہیں اور آلو کیمہ اس کے بعد ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے اچھے سے کھمالو اور اس کی گریوی بن جائیں یہ دہی ہی دیکھا آپ نے فریز کیا ہوا میں نے ڈالا تھا مگر اس کی بھنائی کر لینا آپ نے اور اچھے سے مکس کر لینا دہی کو اور پھر تاکہ جو اس کی گریوی آپ نے رکھنی ہے دہی ڈالنا آپ نے پانی نہیں ڈالنا اگر آپ نے پانی ڈالنا تو وہ بھی آپ ایک کپ پانی ڈالنے اور ویسے اس طرح آپ نے جیسی بھی گریوی والا رکھنا ہے بھونا یا سکا کی مالو رکھنا ہے آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں سب سے اچھی ریسٹی ہے اس کے اندر گرم سالہ ڈالیں ہری مرچے ڈالیں ادھنیا ڈالیں بلی کٹا باہر ادھنیا کے بغیر تو ہانڈی بلکل نہیں اچھی لگتی اور اس سے رونک آ جاتی ہے خوبصورت ہانڈی لگتی ہے اور ہری مرچوں سے بھی اس کی خوشبو اور گرم سالہ کا جو ٹیسٹ اور ہری مرچوں کا جو ٹیسٹ آتا ہے اور ہر ادھنیا سے خوشبو آتی ہے نا اور ہانڈی بنی بھی خوبصورت لگتی ہے اور اچھے سے برطن میں نکال لیں ایک کٹوری پلیٹ جو بھی آپ کے پاس ہو تو خوبصورت لگے کھانا اور یہ ہم نے گھکر میں سے ہم نے نکال لیا تھالو کیمہ اور ڈیش آفٹ کر لیں کسی بھی برطن میں آپ اور پلیٹ میں ڈال کے آپ روٹی کے ساتھ کریں ہر ادھنیا ڈالیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے آپ ضرور بتائیے گا کمنٹس کریں اور یہ خوبصورت سالو کیمہ تیار ہو چکا ہے اور کتنی خوبصورت لگتا ہے کھانے کا بھی دل کرتا ہے کسی کے پاس بھی کھانا رکھیں تو خوبصورتی سے رکھیں اور پیش کریں اللہ حافظ